اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو مارنا ان کی تشدد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جب وہی وقت اپنے اوپر آتا ہے تو پھر انسان کو سب کچھ یاد آتا ہے ایسا ہی کچھ اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا وہی اسرائیلی جو تقریباً ایک سال ہو چکا ہے جس میں ویسے تو ان کی لمبی دہائیوں کی داستان ہے لیکن ابھی جو ریسنٹ پاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں ایک سال ہو گیا ہے کہ ان کے ظلم و ستم کا ناختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے وہ کبھی فلسطین غزہ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اس کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں کبھی لبنان پر کبھی شام پر کبھی عراق پر اور کبھی ایران کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کے شہری جشن بھی مناتے ہیں کہ جی وہ بہت کوئی اچھا کام کرنے ہیں ظلم ستم کا ایسا بازار گرم کر رکھا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا کوئی ظالم بھی ہو سکتا ہے برحال وہ ظلم ظالم جو ہے ظلم کر رہا ہے اور ایسے میں جب گزشتہ رات ایران کی جانب سے ان کو سبق سکانے کی کوشش کی گئی تو اس میں جب اگرائیلیوں نے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تو پھر ان کے موں سے کیا کیا الفاظ نکلے کیا کیا وہ باتیں کر رہے تھے وہ سب سننے والی ہیں کیونکہ جو ہے عالمی نفشراتی ادارے کی جانب سے وہ تمام تر چیٹس وائس نوٹس وہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پبلش بھی کر دیا گیا ہے آج کے ویلاغ میں وہ تمام تر چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور اس پہ آپ کو سامنے ہم رکھیں گے عام طور پر ہم سوشل ایشیوز پہ بات کرتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے اور ہمیں اس موضوع کو بھی جو ہے وہ موضوع بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ اس وقت مشرق وستہ میں چل کیا رہا ہے تو جناب یہ تقریباً شام ساڑھے سات بجے کا وقت تھا کہ اسرائیلی شہریوں کے موبائل فونز کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں اس پر ایک انتباہی میسج ایک الرٹ کا جو پیغام تھا وہ ملا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ آپ فوری طور پر کسی محفوظ علاقے میں منتقل ہو جائیں اور اگلی ہدایات تک وہیں پر آپ رہیے یہ پیغام جو ہے وہ اسرائیلی فوج کی ہوم فرنٹ کمانڈ کی طرف سے اپنے شہریوں کو بھیجا گیا تھا کیونکہ اس کے اختتام پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جان بچانے والی ہدایات ہیں یہ تھا وہ پیغام جس نے پورے ملک میں ایک وہ افرا تفری کا محول بنا دیا تھا اور ہر طرف یوں لگ رہا تھا کہ قیامت جو ہے اب یہاں پر آ چکی ہے اور کوئی کسی کو وہاں پر بچانے کو تیار نہیں تھا ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا پھر ایران کی جانب سے جب اسرائیل کی طرف مزائل داگے جانے لگے تو یہ خبر جو لوگ محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچنے لگے اور ملک بھر میں سائرن کی آوازوں سے جو ہے وہ ملک گونج اٹھا اور لاکھوں لوگ افرا تفری کے عالم میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ آخر ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے جیسے ہی یہ خطرے کی گھنٹی بچتی ہے اور جو وہاں پر یوروشیلم میں لوگ ہیں محفوظ مقام کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر لوگ جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں اور پناہ لے لیتے ہیں کہ اب کی بار ان کے زندگی بچ جائے اور کسی بھی طریقے سے وہ بچنے میں کامیاب ہو جائے اچانک سے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو دھماکوں کی آوازیں پورے ملک میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سنائی دے رہے ہیں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ بی بی سی جو اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا اہامی ہے ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر سنائی دی گئی آوازیں دھماکوں کی آوازیں ہو رہی ہیں ہر طرف افرہ تفریحی افرہ تفریح ہے اور یہاں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا وہ بتاتے ہیں جو وہاں کے جو ریپورٹرز ہیں وہ لگ رہا تھا کہ جیسے مزائل ان کے سروں کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے وہ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو صورتحال بڑی خراب ہو چکی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان تمام مناظر کو نظر بند بھی کیا جا رہا تھا آسمان پر روشنیا پھوٹ رہی تھی کہیں دھومیں اڑ رہے تھے ہر طرف افرہ تفریح کا عالم تھا اور دھوئے کے بادل ہر طرف نمائی طور پر دکھائی دے رہے تھے اس کے بعد جو فلمائی کے ویڈیوز ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی وہ ایک نہیں تھا بلکہ بہت سارے تھے درجنوں کے حساب سے تھے اور جو ہے بہرحال اس کو باز کو نشاندہی کر کے رکا جا رہا تھا کوئی گر رہے تھے تو صورتحال جو ہے وہ مسلسل خراب سے خراب ہو رہی تھی اور لوگوں کو پیغام دیے جا رہے تھے کہ آپ نے اپنی پناہ گاؤں سے باہر نہیں آنا ہے اور جو ان کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو ان کو روکنے کے دوران جو آوازیں پیدا ہو رہی ہیں یہ آپ وہ آوازیں سن رہے ہیں اس لیے پریشان ہو ان کو ایک حوصلہ بھی دیا جا رہا تھا اپنے شہریوں کو لیکن صورتحال جو ہے مسلسل خراب ہو رہی تھی طلبیب کے پھر ایک شہری نے اس پوری صورتحال کے دوران اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ جو اپنے آخری زندگی کہ اس نے اپنے لمحات وہاں پر گزارے وہ اس نے بی بی سی کے ساتھ شیئر کیا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ خاتون ہے وہ صحافت کی طالبہ ہے وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ اس کی والدہ کے گھر رات کا کھانا کھا رہی تھی جب ان کے فون پر سرکاری ایمرجنسی علام بجنے لگا اور انہوں نے بتایا کہ پھر سب جانتے ہیں کہ یہ جو کوڈ ویڈ ہوتا ہے کوڈ ویڈ ہوتا ہے اور سب نیچے بھاگے تین منٹ کے اندر عورتیں بچے بڑے وہ کہتی ہے کہ ہم نیچے بھاگے یہ بہت ہی وہ کہتی پریشان کن تجربہ تھا اور ہم ایک تہخانے میں کمرے میں بند تھے یہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے جس کا ملک دن بھر لوگوں کو وہاں پر امارتوں کو اڑا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے بارال جناب اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کے اوپر سے گزرتے تھے تو اس کے بعد وہ وہاں پر لوگوں کے جو پیغامات ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں دو بچوں کی ماں ہے جی اس کا ایک پیغام جو ہے وہ وائس نوٹ ہے وہ سامنے آیا ہے اس میں وہ کہتی ہے کہ ہر وقت سارے علام بیٹے رہتے ہیں اس لیے ہم محفوظ کمرے میں ہیں لیکن ابھی کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہیں بہتر ہوئے ہیں کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو تھوڑے سے ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں افسان جو خطا ہو چکے تھے وہ بحال ہونا شروع ہوئے ہیں اس کے بعد وہ کہتی کہ عام طور پر ہم نیچے پینا گاہ میں نہیں جاتے لیکن اس بار ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں اس بار نیچے آنا جانا پڑے گا یہاں سے آپ اس شدت کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا وہ سٹرونگ رپلائے تھا ایران کی جانب سے بڑا ہی تگڑا جواب دیا گیا تھا پھر وہاں اسرائیل کی ہی ایک وکیل ہیں انہوں نے واتس ایپ پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ ایک بلند آواز تھی مطلب یہ تھا وہ خوف جس پہ وہ کہتی ہے کہ آئے رات بات یہاں ختم نہیں ہوگی اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بات آگے کیسے بڑھتی ہے یہ واقعی بہت خوفناک ہے لیکن وہ ساتھ میں وہی اپنی بات ہمیں یقین ہے ہمیں ہماری فوج ہے وہ بچالے گی اور انہوں نے بڑی گلتی کر دیئے تو پھر اس کے بعد تقریبا ان پیغامات کے ایک گھنٹے کے بعد پھر ان کی ہوم فرنٹ کمانڈ کی جانت سے ایک نیا الٹ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اب آپ لوگ اپنی پناہ گاہوں محفوظ علاقوں سے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا معاملہ گزر چکا ہے تو ناظرین کرام وہاں پر لوگوں کے مرنے کی اطلاعات بھی ہیں مرے بھی ہیں زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں اور بہت زیادہ زخمی ہیں اور اس صورتحال پر پہلی بار یوں لگ رہا ہے کہ اسے بڑا ہی جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا تگڑا جواب دیا جائے گا برحل تگڑا جواب دیا جا چکا ہے اور اب مسلمانوں کو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اکٹھے ہوں اور اپنے آپ کو تیار کرو سائنس انٹ ٹکنالوجی پہ کام کرو اپنے جو اسلاف ہیں اپنے جو بزرگ ہیں اپنے جو بڑے ہیں ان کی روایات کو دوبارہ اپناو وہ سائنس جو مسلمانوں نے جو ان کا کام کا آغاز کیا تھا آج بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے اور شروع کر دیں اور صورتحال کو بھامتے ہوئے آنے والے وقتوں کے لیے اپنے نئی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ اس فتنے کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے اور تب ہی ہم مقابلہ بھی کر سکیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تب تک ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں پر جو لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں ان کے درجات بلند کریں اور وہاں پر لوگوں کی حفاظت کو یقینی بڑھائیں مجھے دیجئے اجازت جناب اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان